السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹک ہوں گے اور آج میں نے اپنی طبیعت بھی کچھ بہتر ہو گئی ہے تو میں اپنی طبیعت بہتر کیسے ہوئی اگر میں نے ایک ہاف چائے بنا کے پی تھی تو اس چائے کی ریسپیں انشاءاللہ پھر کس دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ اب موسم بدل رہا ہے تو بہار کا اور باڈی پین اور زکام فلو کے بہت سو لوگوں کا شکایت ہوگی تو بہت افیکٹیو چائے تھی جو میں نے بنا کر بھی تو انشاءاللہ پھر نیکس کسی ویڈیو میں سپیشل آپ کو چائے کی ریسپیں بھی بتاؤں گی اور مجھے اس چائے سے ہی افاقہ ہوا ہے تو اب ہم آج بنانے جا رہے ہیں اربی ٹھیک ہے اب آپ جب ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا سب سے پہلے ہم بتا دوں کہ اربی جو ہے جی بٹا یہ اربی میں نے جانا رونڈ شیپ میں کٹی ہے گولگول اس کی میں نے بنایا ہے اس طرح سے لیکن آپ اس کو لمبے جساں فرائز شیپ میں کٹی ہے اس طرح سے بھی کٹ سکتے ہیں یہ سب اربی بنانے جا رہی ہوں اربی میں مسالہ زیادہ یوزو تک ہے کیونکہ مسالے میں اس کی زیادہ چیونتی ہے ریسپی تو اس میں دو گٹھیں لسن کی ایڈکیں ہیں اور اور تقریباً چار سے پانچ پیاز اٹھ ہی ہیں اور دوٹی وانٹر اٹھ ہی ہیں تو پہلے ہم اربی کو پہلے ہم اربی کو پہلے ہم اربی کو فرائی کرنے کے لئے لگائیں گے جی اس کو پہلے ہم فرائی میں یا پین میں میں سے میں اینانسٹک پین کر رہی ہوں آپ اپنی دوسری بھی کسی کڑاہی میں اس کو فرائی کر ساتے ہیں مختلف لوگ مختلف ریسپیز سے بناتے ہیں آپ میری ریسپی آج دیکھ لیں اس میں صرف میں نے کھانا بنانے والا ایک سپون میں نے آئل ایڈ کی ہے اب اس آئل بھی میں اس کو اچھی طرح فرائی کر لوں گی جو نہیں یہ برون ہو جائے گی ابھی میں اس کو مسالے میں ایڈ کر لوں گی اس طرح سے اب ہمیس اربی کو برون کریں گے فرائی کریں گے اور دوسری طرح یہ برون ہو جائے گی پھر ہمیس کو مسالے میں ایڈ کر لیں گے دوسری طرف اب اس کو کافی ٹائم لگے گا بھی اور ہماری آج اس ریسپی میں جو انگیڈرینس آئیں گے آپ ایک دفعہ دیکھ لیں دھنیا یہ بلکل اینڈ پہ جائے گا دھنیا اور سباز مرچے اینڈ پہ جائیں گی باقی یہ سارا مسالہ آپ جا رہا ہے ہمارا کھوکی کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈھیں کرنے پہنٹ میں میں نے آئیل ڈالیا ہوا تھا مسالہ سارا ایڈ کر دیا اب اس میں میں جو مسالے جات میں اس میں ڈالنے میں ڈالنا سیکھوں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے بسم اللہ اور نمک جو ہے ہمارا اس طرف عربی میں بھی جائے گا بسم اللہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد جائے گی ہماری سورخ مرچ حسب زائقہ کالا زیرہ ون ٹی سپون ہلڈی ہلڈی اس کے علاوہ ہمارا جائے گا ایک پینچ اجوائن اجوائن میں ہاں ریسپی میں اس لئے ایڈ کرتی ہوں یہ حضور حضم ہوتی ہے اور یہ ہماری ریسپی کو ہم اس کو تناول کرتے ہیں وہ کو تناول کرنے کے بعد یہ حضم ہونے میں ہماری حضم کرتی ہے اس کو دو سے کھلی مرچ تک لائیں گے اس نے پانی ایڈ کر کے مضل کریں گے آجوائیں گے آج میں آپ کو اپنے چوزے بھی دکھاؤں گی ہمارے ننے مونے چوزے ہماری ایسٹرلاوگ ہنس کے ایکس جو ہیں ہم نے ہیچن پر جو لگائے ہوئے تھے ان ایکس میں سے ماشااللہ ماشااللہ چوزے نکل آئے ہوئے ہیں اور وہ آج ماشااللہ موسیقے ہیں اس کے وقت جو لگائے ہیں تو میں نے تھا کہ آپ کو آج اپنی ہنس کے چکز مستقی دکھاؤں گی اور ہس نے ہمارے انکیبیٹر میں لگائے ہوئے ہیں ہماری ہنس کے آج میں ایکس on record میں لگائے ہوئے ہیں وہ بھی آج ہے وہ بریکونا شروع ہو گیا تو مجھے یہ بہت بہت خوشی ہو رہی تھی میں نے ہاں ستا کہ آج آپ کو اپنے چکز بھی دکھاؤں گی آج ہوتے ہوئے ایکس بھی دکھاؤں گی اور اپنی بڑی برگیوں سے بھی آد آپ کو ملواؤں گی کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں آج کھانا بناتے ہوئے ویلاغ بناتے ہوئے ہماری ہینڈز اور ہمارے چکس کو اگنور ہی ہو گئے ہیں اسے سائیڈ پر سا 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 عربی کو بھی فرائی کرتے جائیں گے بیوز میں ہمیشہ پور سائیڈیڈ پر کام کرتے ہوں اس طرح ہمارا کھانا جلدی رہن جاتا ہے بجائے اس کے پہلے ہم مسالہ بنائیں بھی بعد میں ہم اربی فرائی کریں کچھ لوگ بس اربی کو ڈیپ آئیل میں بھی فرائی کرتے ہیں میں نے تو جس جو ہے ایک چمچ ایڈ کیا نا اس میں آئیل کچھ لوگ اس کو بھر لیتے ہیں کڑائی کو بھر لیتے ہیں اس کو بھر کے دیپ فرائی کرتے ہیں میں اتنا ڈیپ فرائی نہیں کرنا پسند کرتی جیسا کہ میں نے سٹوارٹنگ میں بتایا ہے یہ ہی در سے دکھائیں مسالہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسالہ جو ہے یہ اب نرم پڑھنا شروع ہو گیا ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ون گلاس پانی بسم اللہ ون گلاس پانی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم لگائیں گے پریکچر جی لبیورز آسکے ہمارے جو ہے ہنس کی پڑکشن ایکس کی آسکی ہے ہماری اربی فرائی ہوتی رہے گی اس کو کافی ٹائم لگے گا یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں فرائی ہونا شروع ہو گئی ہے اس طرح سے یہ پراپر براؤن ہو جائے گی اور چپس کی طرف فرائی ہو جائے گی چپس تو ہے زیادہ فرائی ہوتا ہے لیکن ان کی اوپر اوپر والی ستا ہے نا یہ تھوڑی کچھ پڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو فرائی رہے میں کافی ٹائم لگے گا اور دوسرے سائٹ پہ ہمارا مسائلہ پر لگا ہوا ہے اور دوسرا ہم نے کوئی انٹے بھی دکھا دیں آپ نے آئیے تھے کہ بنی ایبننگ کی پروڈکشن ہے اب آپ آج ہیں میں نے آج ہمیں سبسکرائب کیا کریں جو ویورز می چینل پہ ابھی تک نہیں ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آن ٹائم مل سکے جی تو بسم اللہ ویورز جیسے جو ہی آپ ہمارے ایکس ہاتھ ہوتے ہوئے دیکھیں تو ماشاءاللہ ضرور کہیئے گا تاکہ ہماری ان ننی ننی چکس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بوری نظر تھے بچائے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دیں نسپو جو ایک ہاتھ ہوا تھا اس کا شیل کتا چھوڑا آپ نے جی تو ویورز یہ یہ ایک تھوڑی دیر پہلے ہے چو ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے یہ بیبی نکلا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہیئے گا ان ننی جاننوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے ابھی میں آپ کو جو لاسٹ ہم ہمارے ان کی بیٹر سے میرے برکت کر رہی ہے یہ تو ایک منٹ ہے تو بٹا چکو جی تو یہ چک تھوڑی دیر پہلے ہی نکلا ہے تو ان کو زیادہ ہاتھ اپنا ہی ہم لگا ہے تاکہ ان کو جرہ سننا لگیں یہ تو بھی بس یہ جو انڈے ہے چھوڑے ہیں یہ تو بھی بس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈے ایکس میں دیکھیں یہ سراہ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ جہاں سے اب میں نے ٹچ نہیں کرنا فولی جہاں پہ ابھی آپ کو ہولنس در آنا یہاں سے پہلے یہ چونچ باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جو ہی ان کی چونچ باہر آ جاتی ہے تو یہ زودر سے سانس لیتے ہیں ان جب اپنا نکالتے ہیں ان کیسے اپنا نکالتے ہیں یہ روٹس کے لیتے ہیں اور شیل کو توڑ دیتے ہیں جس طرح سے یہ شیل ٹوٹا ہے اس طرح سے شیل کو توڑ دیتے ہیں اور اس طرح سے یہ چکو وہ ہمارے نکل آتے ہیں آپ دعا کیجئے گا کہ ہمارے یہ سارے سارے ایکس یہ آپ انشاءاللہ امید ہے کہ صبح تک یا کل شام تک سارے ایک جا وہ ہے جو جائیں گے تو آئے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میراب سلام علیکم اسلام علیکم بولو سکوٹی سیدھی کرو اپنے میراب سکوٹیوں تھا جی تو وہ جو انڈے آپ دیکھ رہے ہیں ہیچنگ پہ جو ہم نے لگائے ہیں وہ انہیں مرگیوں کے ہیں ماشاءاللہ دیکھنے کے بعد ماشاءاللہ ضرور کہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ یہ دعائیں ہوتی ہیں یہ ضرور پڑھا کہیں جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہماری ہنس کی پروڈکشن یہ چک سپو ہیں جو ہمارے لاشٹ ٹائم ہمارے انکیوبیٹر سے نکلے تھے ان کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی تھیں اس جس سے بھی دکھائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور یہ آرگنک فوڈ کھانے سے ان کی گروہت بھی اچھی ہوتی ہے میرہ ہماری میرہ کھینڈہ میرہ 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 چوکز میرہ چوکز اچھی لگی ہے اس کی مفوو جی تو بڑے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ہماری اروی ہے یہ فرائی ہو چکی ہے پیرا لائٹ برون گلر آگیا ہے اور اس کی جو اوپر لیئر ہے یہ کرسپی ہو گئی ہے لیکن ابھی اندر سے یہ کچھی ہے ابھی اس کو کپ ہونے کی ضرورت ہے ٹائم لگے گا بھی دوسری اس کا بھم فلیم سا سلوگ آ رہے ہیں دوسرے سائٹ پہ ہمارا یہ مسالہ اروی کا مسالہ یہ تیار ہے اس کا پراشتر کو میں نے کھولا تھا اور اس کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے میش کر لگا تھا ابھی کچھ ہاتھ تک میشنگ ہو گئی ہے اس کی لیکن کچھ جو ہے اب ابھی اروی میں جائے گا دین ہوگا اس طرح سے فلیم بن کیا اور اب اروی والے پین کو میں شیفٹ کروں گی ادھر ٹیک ہے اور اب اس مسالہ مسالے کو ہماریٹ کر دیں گے اس نانسٹک پین بسم اللہ جی جی موسیقی vl سچم لکڑی چمچ لکڑی چمچ استمال کریں لکڑی چمچ موسیقی لاکڑی چمچ ابھی موسیقی بچہ لکڑی چمچ اچھی طرح سے جو ہے ہر چیز پر استعمال کیا کریں ہم اس کو بونیں گے اربی کو مسالے میں دیکھیں جی بس کتنی اچھی لکا آگئی ہے ماشاءاللہ اس کو بونیں گے اب 3 سے 4 منٹ اور جتنی ابھی ہماری اس اربی میں کسر رہ گئی ہے اس کسر کو پکانے کے لیے ہم تھوڑا سا پانی ہٹ کریں گے پھر دن جو ہے وہ لیڈ لگا دیں گے اس کو بھوننے کے مسالے میں بڑی اچھوش وہ آ رہی ہے رمیز ہے نا رمیز کو پر اتر بھوپ تیز ہو گیا ہے نا کل بھی یہی ٹائم تھا تو ہم بنا رہے تھے لیک پیپ پر بھی پھر میز کی بھوپ تیز ہو گئی تھی تو اب جتنی اس میں کسر ہے اٹھنا ہم پانی آٹ کر دیں گے بسم اللہ اٹھنا سا ہی بس پانی آٹ کرنا ہے کہ دم لگانا ہے نا ہم نے اربی میں تو ہی گھر جائیں ہماری اربی میں ٹھیک ہے اب جب یہ کھوک ہو جائے گی مکمل ٹوٹلی کھوک ہو جائے گی تو اس کا آئل جو ہے وہ کنار پی آ جائے گا ہم اٹھ کر دیں گے تین سبز مرچے کٹ لگا کے سینٹر میں چیک کر ریا کریں کہ اندر سے مرچ حراب نہ ہو ٹھیک ہے لاثنہ میں نے یہ ریسیپ اس طرح سے پرائی کر کے بنائی تھی تو میری حالہ کو بڑی اچھی لگی تھی تو انہوں نے فوک کے ساتھ انہوں نے چپاتی کے بغیر ہی فوک کے ساتھ کھا لیا تھا صلی اللہ اور وہ کہی تھی مجھے بہت مزدی لگا تھا تو میں نے بغیر چپاتی کے ہی فوک کے ساتھ کھا لیا تھا صلی اللہ تو وہ اکسم سے فرمائش کرتی ہیں کہ آج نہ عربی بناو تو اب ہم اس پر لیٹ لگا دیں گے اور جب اس کو تیار جب یہ سالن تیار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ لیمون چوڑ کے سالن پر اور انینز کا سالٹ بنایا کریں بھریک 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 کٹ کے اور وہ ساتھ سرونگ میں لگایا کریں تو بہت جو ہے وہ ٹیسٹ سا امداد آتا ہے یہ تو بھی بس یہ دیکھیں اتنے بہت ہم آپ کے لئے کرتے ہیں یہ میں سالٹ بنا رہی تھا تو میرے ہینڈ پر چوٹ آگئی ہے مجھے نائف لگ گیا اور مجھے یہاں پر بینڈیج لگانی پڑ گئی ہے بہت درد ہوئی ہے مجھے آپ دیکھیں ہم آپ کے لئے کتنی محنت کر رہے ہیں تو جد جدی میں میں سالٹ کا آٹ رہ کیا لیا تھا تو مجھے نہ اس طرح سے نہ یہ بینڈیج لگ گیا اس کے بعد ہم اپنی ریسٹی کو پائنلو کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ میں بہت Christ فوڑ کریں پہچھ بٹر کریں پناہ وٹودڈ نویپتی مجھے نال بڑھے صورت سالٹ سالٹ جسم مجھے ملائے مکمل طور پر ٹوٹلی گل چکی ہے اور سالن کے پر آپ دیکھیں کہ چمک آگئی ہے آئل جو ہے وہ بلکل یہ دیکھیں کنارو بے آئل جو ہے کنارو بے آگئے گا اس بات کی انگیشن ہے کہ ہمارا مسالن ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹلی خو ہو چکا ہے یہ بہت درد ہو رہی ہے تنگر پر کھام پر اچھا ہم نے بینج لگا لیا تھی یہ بہت اب ہم اس کو ون پرسن کے حساب سے ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں لگا رہے ہیں اب آپ نے مجھے دلی سپیس کر کے بتانا ہے کہ کیسا بنی ایسا لگا اکڑا ہے بات کیا اس ڈیو کیا اور کامرار انجامویڈ موضائے آپ نے چکے پہتہ دے چکے پہتے ہیں انجامویڈ موضائی بہت ٹیل ہو جاتی ہیں کچھ بھوئے وغیرہ پتہ نہیں چلتا بنانے والے کو جی تو آپ نے اس کو اربی کو آپ نے جو ہے جب سرپ کرنا ہے تو یہ انین کاٹتے ہوئی دیکھیں مجھے بینڈیج لگی ہے مجھے پین ہوئی ہے یہاں پر جی تو آپ نے اس کے انین کے سر اٹھ کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے سرپ اور یہ لیمن ہے اس لیمن کو آپ نے ادھر بھی نہیں چھوڑنا اور اس سالن کے پر تو آپ نے ضرور نہیں چھوڑنا ہے تو میں یہ اربیز کو نہیں چھوڑ کے چیک کرواتی ہوں ٹیسٹ کرواتی ہوں یہ طور پر آپ کھا کے بتائیں کہ کیسا بننا ہوا رہی ہے ابھی بہت کر رہا ہے بسم اللہ واہ جی بہت مزے گا اللہ اللہ ایسے ہی آپ کے ہاتھ میں جائے کے دیتے رہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ دیتے رہے تو تینکیو رمز جزاک اللہ 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 آپ کو بھی زیادہ شہدہ تریف کرنے کی جو انہا وہ ہی مر دیتا رہے تینکیو جزاک اللہ جی تو بھی برز آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگیا آج کی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے بلاک کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا فی ایمان اللہ 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 اللہ